دوستو شجر ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں حسن اور صادق باہر کار میں ویٹ کر رہے ہوں گے کہ مجھے شک ہے کہ آلیا یلدس اور کمر یہ تینوں میرے گھر آ کر سیف توڑیں گے بس انہیں معلوم نہ ہو ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے لیکن دوستو سب چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں وہیں دوستو اگلی سین میں زہرہ یلدس آلیا اور کمر کا دروازہ کھولے گی لیکن دوستو دروازے سے اور تین لوگ بھی داخل ہوں گے لیکن ان کے چہرے نہیں دکھائے جاتے آلیا اور یلدس بھی حسن کو چکمہ دیتی ہیں وہیں دوستو کوئی اور تین لوگ ہوتے ہیں جو سیف کا پاسفر توڑ رہے ہوں گے وہیں حسن آ جاتا ہے اور ان تینوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے لیکن حسن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یلدس آلیا اور کمری ہیں لیکن دوستو وہ کوئی اور ہوتے ہیں حسن دیکھا رہنان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے میں نے خود اپنے آنکھوں سے یلدس اور آلیا کو دیکھا ہے اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہیں یلدس کہے گی حسن صاحب ٹرک صرف آپ نہیں کھیل سکتے ہمیں بھی ٹرک کھیلنے آتی ہیں آپ کو کیا لگا آپ ہمیں پھسا دیں گے اور ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوگے ایسا بالکل ممکن نہیں تھا ہمیں سب معلوم تھا دوسرا فائزہ جنید کی آفیس آئے گی جنید بہت کسے میں ہوگا اور کہے گا فائزہ تم نے میرے بچے کو پان سال مجھ سے دور رکھا بتاؤ اس بچے کا باپ میں ہوں نا لیکن فائزہ چپ چاپ کر کے بس سن رہی ہوگی فائزہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دوستو دوسری ریلدس حسن اور باقی سب ایک ہی روم میں موجود ہوں گے اور اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور سارے لوگ اس دھماکے کی شکار ہو جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوگا